اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک تو یہاں بنایا میں نے مزدار والا شربت اب یہ کس سے بنا ہے اور کون ایسا شربت ہے جو میں نے بنایا اور افتار میں آپ ضرور بنائے گا اپنے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دستر خان کی زینت ماشانہ سے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شربت میں نے کیسے بنایا ٹھیک ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک میں بکل ٹھیک ٹاک اللہ کا اللہ کا شکر ہے پروڑ دیگار کا موزان بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو تو جناب یہ میں کیا بنا رہی ہوں آج مزدار والا شربت بن رہا ہے کون سا بن رہا ہے اور افتار میں آپ یہ پییں گے تو آپ بولیں گے واقعی نورین آپ نے چیز بتائی ہے اسپیشل اور بہت مزدگی بتائی ہے ٹھیک ہے جی تو شربت اتنے مزدگا ہے کہ اس کے کئی فائدے بھی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہم نا تضابیت ہو جاتی ہے جیسے مطلب نا کہ بہت پیاس لگتی ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے تو کیوں نا میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے ایک ایسا شربت بنائے جائے ایسی جو ویڈیو بنائے جائے تو جس کو دیکھ کر جو نا آپ کا عدل کرے گا واقعی نئے یہ شربت اور کترے مزدگا اور آپ نے جو نا اپنے گھر پر جب یہ رکھے جب یہ شربت نہیں ہوتا نا جسرہ خان پر خالی خالی سے محسس ہوتا ہے سونا سونا سے محسس ہوتا ہے تو چلے جی پھر وہ شربت کون سا ہے کون سا بناؤں گی آپ لوگوں کے سامنے بناؤں گی اور کسنا سے بناؤں گی کتنے سے پانی سے کتنے سے تھوڑے سے جو نا شربت سے کتنے ساری گلاس بن جائیں گے تو چلے جی یہ ہے جی جام شیری واہ کیا مزدہ آگا ہے جام شیری تو میں اکثر جو آپ نے گھر میں رمضان کے مینے میں یہ لے کر آتی ہوں اور اسی سے شربت ہمارے گا بھی بنتا ہے بچوں کو بہت پسند ہے آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے گا چلے یہ بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جٹ پٹ میں یہ ریسپی ہو جاتی ہے یہ تیار ہی شربت ہو جاتا ہے ریسپے نہیں شربت ہو جاتا ہے یہ ریسپے میں ہی شامل ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نورین کچن میں صدار والے کھانے اور ہر چیز آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے جو نا کیا کرنا ہے چھوٹا سا ایک کام کر دینا ہے سسکرائب کر دینا ہے لائک کرنا ہے چھوٹا سا پیارہ سا ہے ایک کم اٹھ بھی کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو چلے پھر بناتے ہیں شربت اور یہاں پر کیا کہ جیز رکھی ہوئی ہے یہ بتا دو میں آپ لوگوں کو یہاں پر پانی تو ہم نے رکھا ہے اس کے بغیرات میں اگر دنیا میں میں سوچتا ہوں کہ پانی نہ ہوتا تو ہم ز جمعہ کیسے رکھتے ہیں تو پانی کا ہونا بہت ضروری زبا پیا کریں اور افطار میں پانی نہ ہونا ہر چیز ہو اگر پانی نہ ہو تو افطار کرنے کا مزا نہیں آتا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ دلہ ہمارا خوش کر رہا ہوتا ہے 12 گھنٹے کا روزہ ہم رکھتے ہیں چلے جی یہاں پر میری باتیں ہوتی رہیں گے تکھ ملنگا ہے جی لہاں پر پھرنا کھنڈا 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 ک بہتے ہیں پلانی کرنے کی نہیں ہے پلانی پھرے دیا پھر دیا پیالی پھرے دیا پلانیچ بہتے ہیں پہ و RDF بڑھتے ہیں یہ کچھ میں دیکھیں کہ میں نے مت سارا پیالیا ہے یتهاری پھرنا ہیں ان کے دوسرا میں نے پھرنا 해 چینی ح campcheよ ہم نے پھیالیا نہ Cana weiß般 ڈاملیہ کی طرح ٹھوڈ کرنے اس اکام منظور ہے کو دوسرا میں نے اتصال کی ہے تو آجافہ کہ جب مПрقی tule ص нашего علیہات بھرنا چینی لے لیے ہم بودھ سارا ص intestور کو۔ یہ میں نے کہاں سے کیا تھا یہ میں نے خریدا نہیں ہے یہ جب میں گئی تھی نا انتیاز لینے کے لیے سودا تو وہاں سے ہمیں یہ گفت ملا تھا یہ طرح پیارا سا ہے چھوٹا سا چھوٹا سا یہاں پر جونا آپ نا جیسے اب میری فیملی اتنی بڑی نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ہی بناؤں گی اور جونا پانی میرے بچے زیادہ پیتے ہیں شربت میرے بچے بہت پیتے ہیں تو آج جونا میرے بچے میں زیادہ نہیں ہے وہ تو گئے میں اپنی بہن کی طرف گئے میں افتار کرنے کے لیے میں اور میری چھوٹی بیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جونا ہم بنائیں گے شربت مزدار بنا چلے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جگ اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور ان کیوں کو سیڈ میں کر دیتے ہیں اب جونا بنائے کی تیار کیا جاتی ہے چلے جی اب ماشاء نا سے بسم اللہ الرحمنے نہیں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے پاہلے پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کو شربت بنائے ہیں آپ نے یہ پانی ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم نے زیادہ اس کو نہیں بھرا ہے اس لیے کہ یہاں پر اس میں جونا اائز بھی ڈلیں ٹھیک ہے چینی ہے آپ نے اس میں دھال دینے جیسا آپ کو میٹھا پسند ہے چلے جی یہ چینی بھی اس میں چلے گئے گا اب کیا ایٹ کریں گے ہم اب اس کو کچھلی کریں گے گرام پانی تھوڑا سا لے لیا تھا اس لیے کہ میں نے اس میں آئس بیڈالی ہے تو چینی ہے تھنڈے پانی میں کبھی بھی نہیں گلتی یہ اس کے بعد کا دھیان دکھیے گا ٹھیک ہے تو چلے جی اس کو ہم نے گول شول کرنا ہے ہم یہ گھوم رہی ہے تاکہ یہ چینی جو ہے نا یہ گل جائے اس میں دنیا ہم نے دیا پانی بھی کٹن چلے کرنے لے لے ملے پسندہ ہوں تکھ ملنگا میں نے کھی پانی اور یہ کو یہاں تک بھریا تو اب تو ہم نے کیا کرنا ہوں نا ماش είναι تو گزی کے دنیا خند گفت اکڑک pane لے ملے پانی میں ہے یہ ایٹ کردی لے آ تو یہ بھی دی ہے کچھا چھا چھا چھ آ breakا ایسا ہم نے چینی بھی ایڈ کیا ہے تو اب جو چمچا تھا اسے ہم نے اس کو گھول لینا ہے یہ لیجی ہے آپ کا شربہ تیار ہوتا ہے منٹوں میں یہ شربہ تیار ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہنڈا کل کل اور آم سے دستر خان پر بیڑھے جب تک یہ نہیں ہوتا افتار کرنے کا مزہ نہیں آتا یقین کریں گے اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے ایکنی تازگی اتنا مزہ آتا ہے اس کو پینے کا میں تو پورے پر جک بھی جاتی ہوں مجھے بہت پسند آئی ہے ٹھیک ہے تو چلے جی ہم نے اس کو گھول لیا ہے اور اب اس میں کیا اٹھ کریں گے ایک چیز اور اٹھ کریں گے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک تو یہاں بنایا میں نے مزہ دار والا شربت اب یہ کس سے بنا ہے اور کون ایسا شربت ہے جو میں نے بنایا اور افتار میں آپ ضرور بنائے گا اپنے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دستر خان کی زینت ماشانا سے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شربت میں نے کیسے بنایا ٹھیک ہے ہاں دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شربت ہو گیا ہمارا تیار کتنے مزے کا لگ رہا ہے ہے نا اور یہ دیکھیں میرا کچن بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے صاف سترہ میرا کچن ہوا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کا شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں پرکتہ کرے نحمتی عطا کرے نحمتی عطا کرے اور جن کے بیٹکوں کے رشتے نہیں آئی ہیں پروردگار رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے رشتے آجائے اور وہ اپنے گھر پر چلی جائے تو آل بنایا جی جاو ہے شیری واو تو دیکھیں کتنے سے اگر گھر میں ہم بناتے ہیں تو کتنی ساری چیزیں بن جاتی ہیں نا شربت بنایا وہ بھی دیکھو جگ بھر گیا بن گیا تھوڑے سے شربت سے اب جو ہے نا آپ نے اگر بزار کے خریدیں گے تو آپ بتاؤ اچھا بھی نہیں ہوتا اور گھر میں تو چیز ہوتی ہے سافتری ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے ہم نے کیسے بنائی ہے تو چلی جی لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے کیونکہ جامع شریری کی جو خوشبو ہے نا بہت زبردست بہت لا جواب اور پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اس کو دیکھ کر جو نا ابھی رمضان میں جو نا آپ کو پتا ہے کہ روزے جب ہم رکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے جسر خان کی زینت اور یہ بنایا شربت تو چلے جی پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ نیرہ سبک جب تک کے لیے اللہ حافظ